کہ میرے مولا کو وصیت کرنی پڑی بیٹا حسن میری چار قبریں بنانا چار قبریں بنانا اور بیٹے میرا نشان قبر مٹا دینا کافی عرصے تک کسی کو نہیں پتا تھا علی کی قبر کہا چھے رکت نمات پڑھنی پڑے گی آپ کو دو رکت جناب آدم کی دو رکت جناب نو کی دو رکت امیر المومنین کی یہ اللہ کی پسند ہے اب کوئی بھی مسلمان اللہ کی پسند کو مٹا کے دکھائے اگر خدا سے تکرانے کی طاقت ہو تو علی کو مٹانا ہمیں تو مار لوگے ہمیں کاٹ دوگے ہمارے خون سے دیوارے بنا لوگے سیت کو دہن کر دوگے ہر جگہ ان کے گلے کاٹ دوگے دائش جیسا فرقہ بنا لوگے مگر یاد رکھنا اگر علی ان ولی اللہ ہم نے بچایا ہوتا تو کبھی کا مٹ جاتا علی ان ولی اللہ بچایا خدا مٹائیے جس میں ہمت ہو مٹائے اور اب میں آپ کو جملہ دے رہا ہوں چونکہ آج میں بھی اپنے مولا کے فضائل ایک دل کھول کے جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہ کمبخت دنیا زمین سے مٹانے میں بھی کامیاب ہو جائے تو جنت میں کیسے مٹائے گی ہمتانے میں جائے اگر یہ کمبخت دنیا ہو 가능 آگے آہ ہمتانے میں جائے ہوگی تھوڑا تھوڑا آگے بھا جائے تھوڑا تھوڑا پیچھے سے کہا جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا بڑھ جائے اگر کسی کو جگہ مل جائے گوگر سے سلوات پڑھے محمد ورآل محمد اللہ پھر سلوات پڑھے محمد ورآل محمد تو نہ علی مٹنے والے ہیں اور نہ علی کی قبر مٹنے والی ہیں اور اس کی میں دلیل آپ کو دے دوں امیر المومنین اپنی زندگی میں مسلمانوں نے اتنا مظلوم کیا اتنا مظلوم کیا بنی امیہ نے کہ میرے مولا کو وسیعت سنو علی والو کلیجہ کباب ہو جاتا ہے کلیجہ چاک ہو جاتا ہے پھٹ جاتا ہے کلیجہ اگر آپ تاریخ پڑھ لیں نا یہ ہمارا کلیجہ ہے جو ہم برداش کرتے ہیں خدا کی قسم یہ ہمارا کلیجہ ہے جو ہم برداش کر لیتے ہیں اور آپ کو بھی پورا نہیں بتاتے ورنہ میرے مولا سے اتنی دشمنی تھی لوگوں کو جس طرح آپ کو محبت ہے نا اسی طرح میرے مولا سے دشمنی بھی بہت تھی لوگوں کو اور اسی دشمنی کا نتیجہ ہے کہ میرے مولا کو وسیعت کرنی پڑی بیٹا حسن میری چار قبریں بنانا نہیں ابھی روئیے نہیں رولاؤں گا تو مسائل میں چار قبریں بنانا اور بیٹے میرا نشان قبر مٹا دینا کافی عرصے تک کسی کو نہیں پتا تھا علی کی قبر کہا کافی عرصے تک بس ان کی اولاد طیبہ کو پتا تھا کہ ہمارے باپ اور دادا کی قبر کہا باقی کسی کو پتا نہیں تھا میرے مولا کی قبر کہا وہ سیدھا رکھنی پڑی یہ قبر آپ سے نہیں آئے یہ جو قبر ہے آپ جب جائیں گے نجف میں تو آپ کو دو نبیوں کی زیارت اور ملے گی ایک جناب آدم کی اور ایک جناب نوح کی اب ہم یہی سے اگر آپ فضائل سننے کے عادی ہیں تو مجھے بتائیے نیچے اتر کے یہ فضائل کبھی سنے ہیں کہ آپ نے میں دعویٰ کر رہا ہوں آج میری دعویٰ کی عادت نہیں ہے آدم کہاں دنیا سے رخصت ہوئے مکہ میں تو یہ قبر نجف میں کہاں سے آگئی سوچنے کی بات ہے یا نہیں بھئی آپ نے ایک آدمی کو دفنایا دلی میں اور اس کی قبر ملے بگھرے میں تو یہ کیا کہانی ہے اب وہ کہانی بتاؤں میں آپ کو علی کی قبر کو اللہ نے تیار کروایا تھا جناب نوح سے اب تو میں دیکھتا ہوں کون توجہ نہیں دیتا میرے مولا کے فضائل پر اس قبر کو کسی غیر معصوم نے نہیں بنایا اولوالعظم پہنمبر نے بنایا علی کی قبر کو کیوں تاکہ مناسبت ہو جائے کعبے میں اور علی میں کعبہ بھی نبی بنائے گا کبر علی بھی نبی بنائے گا ہے یہ نہیں ہے کعبہ بنایا ابراہیم نے اور قبر علی بنائی جناب نوح نے اور جب توفہ نے نوح آیا اور سب چیزیں ڈوبنے لگیں اللہ نے وہی کی نوح کے اوپر اے نوح آدم کا تابوت لے جاؤ اس تابوت کو کستی میں رکھو اور اسے اس قبر میں رکھو جس میں علی کو آنا ہے ارے میں نے ہسکی سنائی ہے بھائی آپ کو ہے مردان صاحب آپ بھی تو گئے کربلا نہیں بھائی ان کے لئے دعا کرو کہ انشاءاللہ مجلس کی برکت سے وہ جائے ضرور آپ گئے آپ تو روان بھائی تو جائے گا جاتے ہی رہتے ہیں ہم بھی گئے کئی بار تو اس میں نہیں میرے ساتھ جائے گے خیر اگر حق کے بارے میں ایسا ہونے لگے تو اور اچھا ہے جائیے کسی کے بھی ساتھ تو جناب آدم کا تابوت آیا مکہ سے لائے گیا میں نے کہا مسلمان اتنا بھولا نہیں ہے اللہ سے کسی مسلمان نے کیوں نہ کہا اسے کعبے میں دفن کروا دیتے ہیں یہ علی کے پاس کیوں لائے جا رہا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ کعبے کو بھی کعبہ علی نے بنایا تو زیادہ فضیلت ہے علی کی تو لہذا عزیزوں گئے اور جناب آدم کا تابوت اٹھا لیا اور جناب آدم کا تابوت لے کے نجف ایک پہاڑ تھا سنیے نجف ایک پہاڑ تھا اور یہ پانی پہاڑوں تک بھی پہنچا اس لئے کہ جناب نو نے بیٹے سے کہا آجا وہ نے کہا مجھے پہاڑ بچا لے گا اس کا مطلب پانی پہاڑوں پہ بھی پہنچا جناب نو نے کسی میں تواف کیا کعبے کا جناب آدم کا تابوت اٹھایا کوفے میں لے کے آئے کوفے کے پہاڑ پہ لے کے آئے اس پہاڑ پہ جو قبر بنائی اپنے ہاتھوں سے امیر المومنین کی اس میں داخل کیا جناب آدم کو اور پھر خود بھی اسی قبر میں تو جب آپ امیر المومنین کے روزے پہ جائیں گے چھے رکعت نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو دو رکعت جناب آدم کی دو رکعت جناب نو کی دو رکعت امیر المومنین کی میں تو بالکل دل سے کہتا ہوں یہ بات اور اس کو لکھ لیجئے خدا کی قسم آدم اور نو کی قبر اگر الگ ہوتی تو اتنا قرآن نہ پڑھا جاتا ہمہ جس کی وجہ سے نبیوں کو عزتیں ملے ہمہ ہمہ اسے علی کہتے ہیں ابھی ہسٹری ہے درست سنتے چلے جائیے جناب آدم کی قبر بھی وہیں جناب نو کی قبر بھی وہیں اب جب پانی سو کھا پہاڑ کا پانی سو کھا تو پانی کو کہتے ہیں نے پانی کسے کہتے ہیں نے اور جفا عربی میں کہتے ہیں خشک ہونے کو نے جفا یعنی پانی خشک ہو گیا بھاس سمجھ رہے ہیں نے جفا یعنی پانی خشک ہو گیا جب سارا پانی خشک ہو گیا تو کہلایا نجف او جوانو خدا کی غزم میری محنت کی بھی دارت دینی ہے آپ کو نے جف یعنی پانی خشک ہو گیا پانی خشک ہو گیا اب پہاڑ تو تھا یہ اب جب یہ پہاڑ اب یہ کونسا پہاڑ تھا وہ بھی سنیے خدا کی غزم یہ اس جملے کے لیے میں نے زحمت دی آپ کو جو اتنی بڑی حسی پڑی جناب آدم جناب نو جناب موسیٰ آپ نے سنا موسیٰ کا لقب کیا ہے کلیم اللہ میں آہستہ سے بولوں گا آپ کو آسمان پہ پہنچا دوں گا انشاءاللہ موسیٰ ہے کلیم اللہ اللہ سے کلام کرنے والے اب مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں اللہ سے کلام کرتے تھے بھائی جاؤ یہ تحفہ ہے میری طرف سے آپ کے لیے اگر مسلمانوں کو نہ ملے کسی کتاب میں تو پھر ہسٹری پہے نجف کی کہ نجف ہی وہ پہاڑ ہے کہ جہاں اللہ موسیٰ سے کلام کرتا تھا موسیٰ سے کلام کرتا تھا یعنی معاملہ صاف ہے نہ رسول سے کلام ہو سکتا بغیر علی کے نہ موسیٰ سے کلام ہو سکتا تو صلوات ایسی پڑھتے ہیں کہ مکہ تک آبا چلی جائے ابھی میں ہسٹری سو بھائی آج نہ سنا ہوں گا تو کب سنا ہوں گا اپنے مولا کی قبر کی ہسٹری تو میرے مولا کے قبر بنی پہاڑ پر پہاڑ یعنی نجف نجف یعنی اب اگر اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے مرزا محمد اثر خطیب اکبر کو جملہ آ گیا تو تاکہ ان کی روح کو بھی عیسان ہو جائے آج 21 زانگر مبارک میں پتا کیا کہتے ہیں علی کے معنی بھی بلند کعبے کے معنی بھی بلند نجف کے معنی بھی بلند علی اس سورج کا نام ہے جب تلو بھی بلندیوں پہ ہوا وہ لو بھی بلندیوں پہ ہوا ماشاءاللہ آپ نے میری محنت کو بڑا سوارت کیا تو جملہ سنیے نجف یعنی پانی خوشک ہو گیا قبر بنی آدم کی نو کی اور میرے مولا کو بھی پھر اس قبر میں تیار ہوئی تھی علی کے لیے توجہ چاہیے نہیں کہ علی بعد میں آئے لیکن قبر تیار کی تھی جناب نو نے مولا علی کے لیے امام حسن نے بھی جب امام علی کو لے کے چلے کس رمضان کو تو قبر کھوڑنے کی دوت نہیں پڑی کسی مقتل میں نہیں ہے قبر تیار تھی بالکل اس قبر میں بابا کو لٹایا نیشان قبر مٹایا بنی امیہ کے لوگ دشمن تھے کہ علی کا جنازہ نکالیں گے اور کوفے کی گلیوں میں پھرائیں گے میرے مولا نے وسیعت کی میری قبر کو چھپا دینا ایک تابوت اونٹ پہ رکھ کے مدینے بھیڑ دینا چار تابوت اٹھے علی کے تاریخ میں اسی لئے لوگ کہتے ہیں علی تو وہاں ہے علی تو وہاں ہے اس لئے کہ میرے مولا نے کرایا یہ تاکہ یہ بنی امیہ میری توہین نہ کر سکے چلیے بن گئی قبر اب باسق امی لکھتے ہیں کہ یا تو اولاد کو پتا تھا یا خاص لوگوں کو پتا تھا اور کسی کو نہ پتا تھا ہیوانوں کو پتا تھا ارے میں توجہ چاہتا ہاں ہڑا کی غزم زمین پہ بیٹھ کے لئے اب باسق امی لکھتے ہیں کہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک شیر زخمی ہے اس کا پیر زخمی ہے کافی علاج ہو گیا ٹھیک نہ ہوا تو وہ نجف کے پہاڑ پہ گیا اسی قبر پہ آیا بالکل پہنسہ ہی ہو گیا ہیوانوں کو بھی پتائے مشکل کو جا اور اب سنیے جب یہ میرے مولا کی قبر ستر سال تک چھپی رہی اور کس خاص خاص لوگوں کو بتایا جاتا تھا تو ایک دن حارون رشید شکار کرنے کے لئے بیاد بڑے خوبصورت ہرن تھے اس نے ہرنوں کے اوپر اپنے شکاری کتوں کو چھوڑا وہ نجف کے پہاڑ پہ چڑ گئے ہرن اور جہاں پہ وہ قبر کا نشان تھا وہاں آکے کھڑا ہو گیا نہ باز آگے بڑھے نہ سپاہی آگے بڑھے ارے جملہ سن لیجے قیامت کا جملہ ہے نہ کتے آئے نہیں آئے آرون رشید نے کہا یہ کتے یہاں کیوں نہیں آتے مار دیا گیا کتوں کو کتے مار دیئے گئے مگر قبر پہ نہ گئے اس لیے کہ اللہ نے نجاستوں کو دور رکھا ہے اہلِ محمد سے بڑے ہلکے میں لیا اللہ نے نجاستوں کو دور رکھا ہے اہلِ محمد سے اپنے حدود پہچانتے تھے یہ حیوان کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں گئے جب پریشان ہو گیا شکار نہ کر سکا اور وہ متمین ہیرن متمین شکاری پریشان بادشاہ پریشان سپاہی پریشان جملہ ایک ہی ہے ہیرن نے قبر پہ جا کے بتا دیا اگر علی کی امان میں آ جاؤ تو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت پھر کسی سے گھبرانے کی ضرورت پھر کسی سے پریشان ہونے کی ضرورت میں کسی بادشاہی رن کہتی ہے میں کسی بادشاہ کے در پہ نہیں گئی کسی شہنشاہ کے در پہ نہیں گئی تمہیں اصول سمجھانا چاہتی ہوں مدد مانگنا تو اہل سے مانگنا سنیے حارون عشید نے بلایا لوگوں کو کہ میاں یہ بتاؤ یہاں کیا چیز ہے کہ جس نے مظلوم میں اتنی طاقت بھر دی کہ ہمارے شکار ہی شکار نہیں کر پا رہے ایک سب سے بورے آدمی کو بلایا وہ بورا آدمی آیا اس نے کہا جان کی امان پاؤں تو بتاؤں اگر مجھے جان بخشیں آگا کہاں بلکل بخش دی کہاں پوری دنیا کی طاقت بھی استعمال کر لوگے تو اس ہی رنگ کا کچھ بکار نہیں پاؤ اس پہ تو آپ کو یہاں زمین پہ رہ کے نہیں سننا تھا مردان صاحب سب مرد ہو کے سنیں گے انشاءاللہ جملہ پوری دنیا کی کائنات کی سورس بھی لے کے آ جاؤ گے تو تب بھی اس ہی رنگ کا کچھ بگڑنے والا اس نے کہا ایسا کیا ہے کہا اس لیے کہ یہ آلی کی امان ہے کہا یہاں آلی کہاں سے آئے کہا یہ قبرِ آلی ہے یہ قبرِ آلی ہے اب اپنی بادشاہت بچانے کے لیے کام کروایا قبر میں یہ محبت میں نہیں کرایا یہ کرایا اپنی بادشاہت چلانے کے لیے اسی لیے باز ہمارے ذاکرین پڑھ دیتے ہیں حارون رشید نے نہیں بنایا بنائی تھی نو نے ہاں نے اسی لیے اس لیے پڑھی اس لیے کہ معصوم کا مرقد کوئی نجس نہیں بناتا اس کے لیے کعبے جیسے میمار چاہیے ہاں اس نے کام کروایا اجا کام بھی اس لیے گیا پیسہ بھی تو علی کا تھا ارے بھائی میں کس طرح اتنی گہرائی میں جا ہوں پیسہ بھی تو علی کا تھا اس لیے کہ قدیر میں مولا ان کے باپ کو نہیں بنایا تھا علی کا پیسہ بھی علی کا تھا لہذا روزہ بن گیا زری بنی زری بنی دشمن اور کھڑے ہوئے ہیں ایک صلوات بھائی کیا ہو گیا تمہارے بھی قربان ہو جاؤں میں نے اپنی ہتیلی پہ جان رکھ رکھی ہے میں زاکر ہوتا تو کسی کو بولنے کی اجازت دیتا میں ہوں ٹیچر ٹیچر نہیں جادت دیتا کسی کو بولنے کی بھائی حرام ہے بولنا سنوات پڑے محمد سنیے جوانوں تمہارے لیے یہ سنیے جب روزہ تعمیر ہو گیا تو بنی امیہ کی جو نسل تھی ان کے ماننے والے اور ان کی نسل میں سے جو بچے تھے ان کو پھر بغض ہونے لگا پھر حسد ہونے لگا اور ایک بنی امیہ کی نسل کا جو بڑا دولتمند تھا بڑا رئیس تھا بڑا پیسے والا تھا بڑے لوگ اس کے آگے پیچھے چلتے تھے اور جب اس نے پوچھا لوگوں سے ہمارے دادا کو کیا ہوا تھا تو ان کو بڑھوں نے کہا علی نے مارا اور مامو کو علی نے مارا اور چچا اببہ کو کہا علی نے مارا ارے میاں تمہارے سسر کو بھی سسر کو علی نے مارا ددحال کو علی نے مارا ننیحال کو علی نے مارا اور وہ تو سنتے سنتے بھاولہ ہو گیا بھئی پاگل ہو گیا غصے میں ہماری آدمی تھا کیا تھا پورے تھاندان کو ہمارے چاٹ کے چلا گیا ایسا کیسے تلوار چلاتا تھا اور میں نہ ہوا اس کے زمانے میں ایک نے کہا دو رکعت نماز پڑھو کہ آپ نہ تھے اس کے زمانے میں کہا نہیں میں نہ ہوا آدھ دولت ہمارے پاس اختدار ہمارے پاس پیسہ ہمارے پاس آدمی ہمارے پاس میرے باپ دادا کمزور تھے علی ان کو مار گیا میں ہوتا اب غصہ اتنا بڑھا اتنا بڑھا اتنا بڑھا کہ قبر ہی پچھلا گیا مولا کی دیکھیں روزہ بننے کے بعد کی بات ہے قبر ہی پچھلا گیا میرے مولا کی اور کھڑا ہو گیا قبر کے سامنے ذری بن گئی تھی کہنے لگا کمزوروں پہ بار کر لیے آجا اس ملغون سے کون سمجھا ہے جو اپنے باپ دادا کی بزدلی کا قصیدہ پڑھے خود ہی کہہ رہا میرے باپ دادا بزدل تھے اور ایسا تھا اور ایسا تھا اور علی سنا لوگ تمہیں سلام کرتے ہیں اور تم سنتے بھی ہو تو مجھے معلوم ہے میری بات سن بھی رہے ہوں گے جب تم اپنے چانے والوں کا سلام سنتے ہو تو میری گالیاں بھی سن رہے ہوں گے کاش ہم ہوتے آپ کے زمانے میں تو دو ہاتھ ہوتے تم سے دیکھتے تم میں کتنی طاقت ہے اور میں تم کو بتاتا کہتے ہیں ابھی یہ چیقی رہا تھا قبر سے دو انگلیاں نکلیں قبر سے دو انگلیاں نکلیں انگلیاں نکلیں کٹ کے گر گئے ہیں ہمیں جوش بالکل تھنڈا ہو گیا خادم نے جا کے کہا پولیس میں عدالت میں سرکار مولا کے روزے میں قتل ہو گیا آؤ پولیس آئی کیس چلا دیکھا ایک ایک چیز کو کیسا کیا 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 ہوا کیا کیا ہوا اب ان کی جو پولیس والوں کی آدھ بھئے اگر کوئی پولیس والوں میرے پہ نہ بھی گڑے ہو میں تو عادت بنا رہا ہوں تو میں نہیں کہتا پھر صلوات بڑے باہت نہیں یہ مولا ہی پولیس ہے مولا ہی پولیس ظلم نہیں کرتی کسی پہ بنی امیہ والی پولیس ہاں وہ نہ بنی ہے انہوں نے کہا کہ کون کون تھا اب سب نے بیان دیئے کہ یہی خادم تھا بس جس نے کیس درج کر آیا اب یہ تو الٹے چلتے ہیں انہوں نے کہا اسے ہی پکڑو آؤ خادم پہ کیس چل گیا جیل میں ڈال دیا خادم کو پھانسی کا اوڈر ہو گیا اب لوگ گواہی بھی دے تو کیسے تھے بھائی جب روزے میں کوئی تھا نہیں اکیلا خادم تھا روزے میں جس رات میں پھانسی آنے والی تھی اب اس کی امیدیں ساری ختم ہو گئیں کہ اب مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور رات میں رخ کیا علی کے روزے کا اور کہنے لگا امیر المومنین میرے مولا میں نے آپ کی برسو خدمت کی ہے اور مولا کوئی جانے نہ جانے مگر آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں قاتل نہیں ہوں یہ کہہ کے سویا آنکھ لگی خواب میں میرا مولا آیا کہنے لگے تجھے کوئی فانسی نہیں دے پائے گا کسی میں طاقت ہی نہیں ہے جو تجھے فانسی دے دے آئے مولا یہاں آرڈر و آرڈر لکھے گئے ہیں پورے پانہ ہی دے گئے کہا جب تمہیں فانسی دی جائے صبح کو قتل کیا جائے تو اپنی آخری خواہش بیان کرنا ان سے پوچھتے ہی ہیں دالت میں آخری خواہش کیا ہے تو جب وہ پوچھے تو بتا دینا کہا مولا بتاؤں کیا کہا کہنا اس کے قاتل ہے علی اس کو علی نے مارا مولا یقین کون کرے گا کہا یقین کے لیے ایک جملہ بتا رہا ہوں سب یقین کریں گے آپ جتنے بھی بیٹھے ہونا مجلسے دور خطبہ کا تو بہت سنے ہوں گے مگر سنیے میرا جملہ مولا علی نے کہا کہنا علی نے قتل کیا وہ کہیں گے دلیل کیا ہے کہا دلیل یہ دینا کہیں گے کرے گے مولا لیے موسیقا موسیقی